تو شام ہو گئی ہے اور میں ریسٹ لے چکا ہوں کیونکہ میں نے آج مساج کروایا ہے اور شام کا پلان ہے کہ میں سزلر کھانے جاؤں گا دیکھتے ہیں کتنا اچھے سے وہ پلان ایکزیکیوٹ ہو پاتا ہے لیکن سی ابھی تو فیلحال موڈ ہے تھوڑا ریسٹ لینے کا کافی پینے کا اور آپ کو بتانے کا کی مساج جو ہے میرا کیسا گیا اس کا میں فیڈبیک ضرور دوں گا میں نے اربن کلاپ سے کروایا ہے مساج یہ وڈن جو شیلف ہے اسے چینج کرانا پڑے گا بارش کے وئے سے تھوڑا پرابلم ہو سکتی ہے وڈ میں باقی سب تو ٹھیک ہے پلانٹس وغرہ تو سب ٹھیک ہے اوورال سو فار سو گوڈ ہلو فرنس تو آج کا ہی جو ولوگ ہے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آج کا جو میرا مساج سیشن ہے وہ کافی اچھا تھا بہت اچھے سے انہوں نے سرویس دی آئی ریکیمنڈ آئی ایکچولی ہائیلی ریکیمنڈ ٹو آل اف یو ابھی جو آج کل ہم گھر سے کام کرتے ہیں ورک فرم ہوم کرتے ہیں تو کافی سٹریس ہو جاتا ہے کام کا تو بیسٹ پارٹ کیا ہے کہ آپ کو گھر بھی چھوڑنا نہیں پڑے گا آپ کو نہ پیٹرول ویسٹ کرنا ہے نہ پولیوشن نہ ٹرافیک وہ سب کوئی سٹریس ہی نہیں ہے آپ کو صرف اربن کلاب کے اپ پہ جانا ہے اور سلون سیکشن میں جا کے آپ کے اپ کے حساب سے آپ مساج سیکشن میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ٹائم کے حساب سے ٹائم سلوٹ کے حساب سے ڈیٹ کے حساب سے بک کر سکتے ہیں اور آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو ریسکیڈول بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی کچھ کام آ جائے تو میں بھی کام آجاز چلیں وہ سین میں کا شکریہ آپ کی گھرکی موڑوں اور بھی کٹے ہیں بہت طرح میں گھر مختلف ہے بہت طرح میں بھی سیکشن میں محک veo آپ کر سکتے ہیں ڈیٹ پہو چکے ہیں تو میں کافی ایکسپیرینس دوئی اس ماملے میں کہ بیڈ کے کمپیریزن میں فلور پہ مساج کرانا ہے وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے بٹ ایم ٹاکنگ ایم ٹیپ ٹیشو بکوز میں ٹیپ ٹیشو کراتا ہوں سویڈش بھی اچھا ہوتا ہے بٹ بکوز ایم ٹیپ ٹیشو زیادہ ریکمینڈیٹ ہے جو لوگ ورکاوٹ کرتے ہیں سٹرچنگ بکرہ کرتے ہیں ان کے لئے ٹیپ ٹیشو زیادہ اچھا ہے اور جنہیں جسٹ ایسی کرانا ہے ریلاکسیشن تھوڑی سی کرانا ہے تو آپ سویڈش کے لئے آپٹ کر سکتے ہیں تو اوبرال بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت ایزی تھا بہت اچھی سروس ملی بکنگ اچھے سے ہو گئی اور بڑا ریلاکسیشن ہوا بکوز یہ جو پینڈمک کی وجہ سے گھر میں کام کرنے کی جو عادت ہو گئی ہے ہم لوگوں کی کافی لیزی نس ہو جاتی ہے تو مسلز آپ کے جو ہے وہ ایکٹیب نہیں ہوتے تو جب آپ ایکٹیب نہیں رہتے تو آپ کو لیزی نس ہوتی ہے صرف آپ گھر میں کھا رہے ہو کام کر رہے ہو سو رہے ہو اس میں بیک پین ہو سکتا ہے لیک پین ہو سکتا ہے نیک پین ہو سکتا ہے شولڈر پین ہو سکتا ہے کافی کچھ ہو سکتا ہے تو اسی لئے سٹریچنگ بھی ضروری ہے اور یہ مساج کم سے کم ونس این مانت میرے ایکسپیرینس کے ساب سے once in a month مساج کرانا چاہیے تاکہ باڈی کو کافی ریلاکسیشن ملے your body really requires something like this it demands but ہم کیا اپنے کاموں میں مشروف رہ کے اس چیز پر دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے باڈی کو کتنا ریلاکسیشن چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جتنی amount of energy ہم روز دالتے ہیں اپنے کام میں اتنا ہی اسے ریچارج بھی کرنا ہوتا ہے so مساج helps in that مساج آپ کو help کرتا ہے اس کو آپ اس کوئی بھی انرجی کو ریگین کرو ایکٹیو بنو اور واپس دوبارہ کام پہ لڑ جاؤ تو کافی اچھے سے مساج جو ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کی دیلی لائف میں تو آئے ہائیلی ریکمینڈ مساج and you can opt for urban clap مساج بکاوز اس کے لیے آپ کو کہیں باہر نہیں نکلنا پڑے گا urban clap will arrange the mashure at home تو آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے اپنے پیسے نہیں خرج کرنا ہے پیٹرول کے time نہیں ویس کرنا ہے ٹرافک میں جھیلنا نہیں ہے سب کچھ گھر پہ ہو جائے گا اپنے حساب سے وہ میوزک بھی پلے کرتے ہیں تو آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے you know spa والی کہ آپ ایک دم ایک الگ زون میں چلے گئے ہو اور ریلیکس کر رہے ہو میرا مساج سٹارٹ کیا انہوں نے لیک سے اس کے بعد پھر پھر شولڈر چیسٹ اس طرح سے مساج کمپلیٹ ہوا اور میں نے opt کیا تھا 60 منٹس دیپ تیشو they have an option of 90 minutes also according to your convenience you can go for it میں 2004 سے مساج کر رہا ہوں because I really you know enjoy it and secondly it is very useful it is helpful ki body جو lock ہو جاتی ہے ہماری ایک جگہ بیٹھ کے کام کرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کمپیوٹر پہ لابٹاو پہ کام کرتے ہیں تو ایک جگہ stiff ہو جاتے ہیں گھنٹوں دو گھنٹا چار گھنٹا میں کیونکہ ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں تو مجھے صبح سے 8 بجے سے جو لیکچر شروع ہوتا ہے تو میں کم سے کم 2-3 بجے تک بزی رہتا ہوں تو میرا ایک ہی پوششر ہے جس میں میں بزی رہتا ہوں تو اسی لیے میرے لیے بہت زیادہ مست ہو جاتا ہے and I recommend all the teachers out there and all the people who are working at home تو اگر آپ work from home کر رہے ہیں تو مساج from home بھی کرا لیجی so it is a very good thing to do once in a month and please go for it all right تو اب بج گئے ہیں 6 اور اب وقت ہے کافی بنانے کا تو میں ابھی کافی بناتا ہوں کچن میں اور آپ کو کچن کی سیر بھی کراتا ہوں تو کافی ریڈی ہے اور یہ ڈیزرٹ بھی ریڈی ہے ڈیلیشیس لگ رہا ہے اور اس کی جو لیئرز ہیں وہ کتنی ٹیمٹنگ ہے واؤ تو یہ میں ڈسکشن کر رہا ہوں سنہ کے ساتھ کوئی بہت بڑے سیریس میٹر پر نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں سیریس کچھ نہیں میں نے کافی نہیں پھی جیسا آپ نے ابھی تھوڑ در پہلے دیکھا کہ ایک ہی کافی ہے کپ میں تو دوسرا کپ نہیں ہے بکوز میں اپنے لئے کافی نہیں بنائی بکوز مجھے ڈیزرٹ کھانے کا بڑا بن کر رہا تھا جو بہت ہی سپیشل تھا ہمارے ویڈن انیورسری کی گفت تھی جو میں نے کمپلیٹ کی کافی ڈیلیشیس تھی کافی اچھی تھی تھی تینکس تو ہم نے گفت ہی ابھی کافی جس ہم نے ختم کی ہے ابھی ہم ایسی ڈسکرشن میں لگے ہوئے تھی کتنی اچھی اچھی ڈیلیش گریٹنگ ہیں ہماری ڈی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم which translates in the name of allah the most beneficent most merciful پھر ہم کوئی بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں جیسے پہاڑ پیڑ پودے اور نیچر کی جو بلیسنگ ہم دیکھتے ہیں پانی سمندر وغیرہ وغیرہ تو ہمارے دل سے ایک چیز نکلتی ہے سبحان اللہ تو اس کا جو translation ہے ہم کئی ساری روز مررہ کی زندگی میں ایسے greetings کو استعمال کرتے ہیں کرنے بھی چاہیے اچھا لگتا ہے سکون بھی ملتا ہے translation بھی اچھے ایک اور میں بتاؤ ہم کبھی کسی guest کو invite کرتے ہیں ہمارے گھر پہ تو ہم کہتے ہیں aahlan wasahlan welcome your most welcome اور ہمیں کوئی چیز لیکن جب ہمیں اللہ کو کہنا ہوتا ہے god almighty کو ہمیں thank کرنا ہوتا ہے to ہم کہتے ہیں alhamdulillah that is praise be to allah کوئی کام ہم چاہتے ہیں ہو جائے یا ہونے والا ہے future tense میں تو ہم کہتے ہیں inshaallah اس کا translation ہے if god wills تو یہ ساری بیسک روز zانہ کی زندگی میں ہم لوگ greetings وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اسی پہ میری اسی دسکشن ہو رہی تھی ابھی کافی پہ کیا کتنا اچھا لگتا ہے اسا بول لیم کافی اچھا موڈ ہو جاتا ہے and actually it is very good you know آپ ایک remembrance mode میں چلے جاتے ہو god almighty you become so conscious that you are a believer تو کافی اچھی feeling ہوتی ہے جو ان سارے لفظوں کو استعمال کرنے سے ہمیں بلتی ہے اس سے کافی دلی سکون ملتا ہے تو آپ نے جو ابھی یہ کھانے کا ویڈیو دیکھا وہ sizzle ہوتا ہوا sizzler وہ actually آج کا نہیں وہ مجھے آج جانا تھا میں نے پلان بھی کیا تھا کہ میں دوپیر میں جاؤں گا پھر وہ مساج والا آگیا تو پلان پوسپون ہو گیا تو شام کے لئے ہو گیا پر اب میرا من نہیں کر رہا جانے کا کچھ کام آگیا ہے کل سکول ہے ابھی ہم کو لانگ ویکنڈ ملا تھا تو آج 16th آگست وہ اب ہم پینڈنگ رکھیں گے اور جس دن میں جاؤں گا وہاں کا میں vlog بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ کیسا رہا سب کچھ definitely میں اپنا review بھی دوں گا اور اچھے سے آپ کو بتاؤں گا کی کیسا رہا سب کچھ تو اب اس vlog کو end کرتے ہیں bye everyone take care god bless